ایک عورت ایک پیر صاحب کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی کہ پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تعویز دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے جو بھی میں کہوں وہ میرے تابع ہو جائے پیر صاحب بھی دور اندیش انسان تھے انہوں نے اس عورت کی بات غور سے سنی اور کہا کہ ہاں یہ عمل ہو سکتا ہے لیکن اس عمل کے لیے شیر کی گردن کا ایک بال چاہیے ہوگا اور وہ بال بھی آپ خود شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گی تب اس کا اثر ہوگا ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا وہ عورت بہت پریشان ہو گئی اور مایوس ہو کر واپس آ گئی اور اپنی سہیلیوں کو بتایا ایک سہیلی نے اسے مشورہ دیا کہ کام تو مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں تم ایسا کرو کہ روزانہ پانچ کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو اور جہاں شیر آتا ہے نا وہاں ڈال کر چھپ جاؤ کچھ عرصے کے بعد شیر کے سامنے جا کر وہ گوشت ڈال دو وہ آدھی ہو جائے گا تو تم اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا پھر اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا اور جب شیر تم سے زیادہ مانوس ہو جائے تو گردن سے بال اکھیڑ لینا اس عورت کو سہیلی کی یہ بات پسند آئی دوسرے دن کیا ہوا کہ اس نے گوشت لیا اور جنگل گئی گوشت ڈال کے چھپ گئی شیر آیا گوشت کھایا اور چلا گیا اس عورت نے ایک مہینے تک ایسا کیا ایک ماہ کے بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیر کو پتا تو چل سکے کہ اس کی خدمت کون کرتا ہے کچھ عرصے کے بعد شیر بھی عورت سے مانوس ہو گیا تھا عورت نے شیر کی گردن پر آہستہ آہستہ پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ایک دن عورت نے موقعہ دیکھ کر شیر کی گردن سے ایک بال اکھیڑا اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی بال پیر صاحب کو دیا اور کہنے لگی کہ میں شیر کی گردن سے بال اکھیڑ کر لے آئی ہوں اب آپ عمل شروع کر دیں پیر صاحب نے پوچھا کہ کیسے لائی ہو یہ بال تو عورت نے پوری کی پوری تفصیل پیر صاحب کو بتا دی اب پیر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ کیا تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خونخوار ہوتا ہے جس کی تم نے چند دن خدمت کی اور وہ تم سے اتنا مانوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھیڑ لیا اور اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تمہارے شوہر کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے تم اس کی خدمت کرو جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان بھی آپ کے تابع ہو سکتا ہے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ کبھی کوئی ویڈیو کوئی قول کوئی واقعہ کوئی سچی کہانی اچھی لگے تو تھوڑی سی زہمت مزید کر لیا کریں اور اس کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کر لیا کریں یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آمود ثابت ہو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اللہ نگہ بان